موضوع الدرس فی اتباع النبی و حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الوعد والرشاد الحمدللہ الحمدللہ و کفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا و حبیبنا محمد مصطفا وعلا آله المجتبا واصحابه النجبا اللہم صل على سیدنا محمد نبی الامی الہاشمی وعلا آله واصحابه نجوم الہداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الہمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببكم اللہ قال النبی صل اللہ علیہ وسلم كل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قیل من ابا قال من اطاعني دخل الجنة ومن اصانی فقد ابا او کما قال النبی المصطفى صل اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علماء سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیزنو جوانو محترمہ بہنو اللہ تبارک و تعالی کی کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انامدار حبیب کبریہ سیدنا محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث دلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس آجز کو معلہ حل سیہت عافیت کاملہ دائمہ آجلہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ تعالی آپ کو حق سننے سمجھنے کی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق اطاف فرمائیں پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادات زیارات صدقات منظور مقبول فرمائیں میں نے کل کے درس میں بھی عرض کیا تھا دو چیزیں دماغ میں بٹھا لیں ایک تو یہ مسئلہ الحمدللہ تیہ ہو گیا کہ تمام انبیاء جن سے بشر ہیں انسان ہیں اور ولد آدم اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ہمیں کیا پتہ لگ سکتا ہے اللہ کس بات سے راضی ہے یا کس بات سے داراز ہے اس لئے اللہ نے انبیاء بھیجے جو ہمیں آتی یہ بتلاتے ہیں اور دوسری بات میں نے عرض کی تھی ایک تو ہے اتباع النبی کہ حضور کی اتباع اور ایک ہے حب نبی کی حضور کی ذات مقدس سے محبت اگر اتباع نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور خالص محبت نہ ہو تب بھی ایمان نہیں ہوتا اور ایمان بھی محبت بھی ایسی کہ میرے ماغ نبی نے خود فرما دیا کہ لا یؤمن احدكم حتی اکون احدبہ الیہ من ولدہی ووالدہی والناس اجمعین کہ اس وقت تک تم مومن ہی نہیں ہو جب تک کہ ساری تمہارے والدین سے اولاد سے ساری کائناہ سے سب سے بیادہ پیارہ حضرت محمد مصطفی لیکن ایک بات یہاں بھی ضروری ہے سمجھتے جائیں اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں کہ ایک محبت ہوگی ہے اختیاری اور ایک محبت ہے ازتراری یہاں جس محبت کا مطالبہ ہے وہ اختیاری محبت کا مطالبہ ہے ازتراری محبت تو آدمی کو اولاد سے بھی ہوتی ہے بیوی سے بھی ہوتی ہے بچوں سے بھی ہوتی ہے دوستوں سے بھی ہوتی ہے اپنے مال سے بھی ہوتی ہے اصل جو ہے وہ محبت اختیاری ہے جس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور مثلا دیکھیں ایک آدمی ہے اس کی ایک ہی اولاد ہے ایک ہی بیٹا ہے وہ کتنا پیارا ہوگا لیکن اگر اس کی زبان سے سرکار دو جہاں کی یہ شان میں کوئی لفظ کمی کا نکل جائے تو فوراں تھپڑ بار دیتا ہے وہ حضور کی محبت غالب آجا مسئلہ سمجھیں ورنہ تو پھر کوئی بھی مومن نہ ہوگا اور ناظرین جس کا اپنی اولاد سے اپنی بیوی پچھوں سے محبت نہیں ہے معنی یہ ہے کہ وہ محبت اختیاری ہے جب دونوں کا پلہ سامنے آجا ہے تو حضور کی محبت بھاری ہو یہ دو باتیں نماغ میں رکھ لیں اور تیسری بار دماغ میں رکھ لیں اللہ پاک رحمت فرما دے تاکہ تمہاری حاضری حج کی قبول ہو جائے کہ وہ اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر حج کا کوئی فیدہ نہیں یہ میں نہیں کہتا حدیث ہے دروشی پڑھنے میں ارض کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقبر اللہ من صاحب بدعہ حجا ولا عمرتا ولا صوما ولا صلاة ولا صرفا ولا عدلاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جو بدعاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں ان کا نہ حج قبول ہے نہ روضہ قبول ہے نہ عمرہ قبول ہے نہ جہاد قبول ہے نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ کوئی نفر عبادت قبول ہے یعنی بدعات کے ساتھ یا بدعاتی ہونے کے ساتھ حج کا بھی کوئی فیدہ ہے نہ عمر کا کوئی فیدہ ہے اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حضرت علی راویہ فرماتی ہیں المدینہ و حرم ما بین عیر و ما بین سور مدینہ منورہ جو ہے یہ حرم ہے عیر سے لے کر سور پہاڑ تک کے درمیان کے اندر من احدث حدثاً او آوا محدثاً فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین لا یکبر اللہ منہ صرفاً ولا عدلاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمائے میرا مدینہ جو ہے ما بین عیر و سور جو ہے یہ حرم ہے اگر اس میں کسی نے بدعات کی یا کسی بدعاتی کو ٹھکانہ دیا پناہ دی اس کی حفاظت کی اس میں اللہ کی اللہ کے فرشتوں کی اور ساری انسانوں کی لعنت ہو اللہ اس کی فرضہ و نفل عبادت قبول نہیں فرماتے اسی طرح تیسری حدیث ہے میرے مدین پاک کی فرمائے من وقر صاحب بدعات فقد اعانا علا حدم الاسلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی کسی بدعاتی کا احترام کرے اس کی عزت کرے اس نے اسلام کو گھرا دیا ہے اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اہلِ بدعات جو ہیں لا تجالسوہم ولا تعاکلوہم ولا تشاربوہم ولا تناکہوہم ولا تسلو معاہم ولا تسلو علیہم حضور پاک نے فرمایا یہ بدعاتی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھا بھی نہ کرو ان کے ساتھ کھایا پیا بھی نہ کرو ان کے ساتھ رشتہ نکاح کا بھی نہ کیا کرو اور ان کے ساتھ جنازے میں بھی شریک نہ ہوا کرو اور اگر یہ مر جائیں تو ان پر جنازہ بھی نہ پڑھا کرو اسی طرح حدیث صحیح ہے میرے مدنی پاک رحمت دو جہاں کی حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا میں حاؤزِ کاؤسر پہ ہوں گا دعا کریں اللہ حضور کے ہاتھوں سے ہمیں بھی حاؤزِ کاؤسر کا پانی نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نے فرمایا میں دیکھوں گا کچھ لوگ آ رہے ہیں میرے ہاؤز کی طرف لیکن فرشتی ان کو دھکے دے دے کے ہٹا رہے ہیں میں کہوں گا چھوڑ دو آنے تو ان کو ہاولائے اور صحابیت مسلمان ہیں وہ ارض کریں کہ انکا لا تضریبہ احدثوا بادک یا رسول اللہ ملائکہ ارض کریں کہ میرے مدنی آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا دین کے اندر نئی باتیں پیدا کی ہیں حضور فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقا لہم سحقا لہم لمن غیر بادی دینی ان کے لئے ہلاکت و بربادی ہو جن نے میرے دین کے اندر تبدیلی کی ہے میں بھی حکم دوں گا کہ ان کو ہٹا دو اسی طرح حضور کی حدیث ہے حضور پاک نے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ عَجَبَتْ تَوْبَتْ تَوْبَتْاً صَحِبِ بِذَاتٍ اللہ تبارک و تعالی نے بدعاتی سے توبہ کی توفیق بھی چھین بھی ہے کہ بدعاتی کبھی توبہ نہیں کرتا اب اندارہ کریں اس کی کیا وجہ ہے کہ بدعاتی توبہ نہیں کرتا دیکھو زانی توبہ کرتا ہے ڈاکو، قاتل، چور، شرابی وہ اس کو برا سمجھتا ہے کرتا تو ہے لیکن دل میں وہ برا سمجھتا ہے کہ یا قتل کرنا کو اچھی بات تو نہیں ہے شراب کرنے شاہ کھلے تو برا سمجھتا ہے دوستوں کو بھی کہتا ہے یا دعا کرو اللہ مجھے اس لانت سے چھڑا دے چونکہ وہ اس کو برا سمجھتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کو توفیق توبہ کی ہو جاتی ہے لیکن بدعات کرنے والا تو اس کو اچھا سمجھتا ہے دین سمجھتا ہے وہ کیسے توبہ کرے اب آپ آرام سے اچھی طرح سمجھیں کہ بدعات کس کو کہتے ہیں اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں حضور نے فرمائے من احد صفی عمرنا حاضا ما لئیس من اللہ وردن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس آدمی نے دین میں نئی بات پیدا کی جو دین کے اندر نہیں ہے وہ مقدود ہے اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوتی بدعات کا معنی یہ ہے کہ قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے اجمائے صحابہ میں بھی وہ عمل نہیں ہے ایمہ فقہا اور مجتہدین نے کسی مسئلہ دین پر قیاس کر کے بھی وہ چیز بیان نہیں کی ہے ایک نئی چیز بناتا ہے یہ بدعات مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا کہ عید والا دن ہے اب عید نبال نہیں ہوئی اور ایک آدمی دو رکعت نفل پڑھنے کے لئے ارادہ کر رہا تھا حضرت علیہ لطفال کیا کر رہے ہو غور سے سنو سمجھو خدا کے لئے اگر توجہ نہیں کرو گے بات سمجھ نہیں آئے گی یا دل میں اگر بغض ہو تب بھی بات سمجھ نہیں آتے یہ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو ہم کر رہے ہیں ایک اچھی بات کر رہے ہیں نا تو حضرت علی نے فرمایا کہ لطفال اس نے کہا حضرت علی کیا کہہ رہے ہو ان اللہ یعذبنی اور صلاتے کیا نماز پڑھنے پر کچھ یہ اللہ عذاب دیں گے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں نماز پر اللہ عذاب نہیں دیتے حضور کی مخالفت پر اللہ عذاب دیں گے جب حضور نے نماز نہیں پڑھی تم کونے نماز پڑھنے والے عید سے پہلے کوئی نماز نہیں جب حضور نے نہیں پڑھی اسی طرح سعید ابن المصیب نے دیکھا کہ ایک آدمی اثر کے بعد نماز پڑھنا چاہتا ہے لطفال مت کرو اس نے کہا حضور کیجید بات ہے کیا مجھے نماز پڑھنے پر بھی اللہ نماز ہوں گے فرمایا نماز پڑھنے پر نہیں مخالفت رسول پر نماز ہوں گے جب حضور نے فرما دیا ہے کہ لا صلاة بعد الاصر حتی تغرب الشمس اثر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سوری نہ ڈوب جائے تو ان کے ادھے پڑھ رہے ہیں یعنی جو کام حضور پاک نے نہیں فرمایا نہ قولا نہ عملا نہ فعلا نہ تقریرا تو وہ ساری چیزیں جو ہیں بدات ہیں اب دیکھیں میرے مدینے کتنی بدات اور میں خیر الہدی خیر کتاب کتاب اللہ سب سے عالی کتاب کیا ہے اللہ کا قرآن وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے بہتر ہدایت والی چیز کیا ہے حضور کی سنت مبارک ہے فرمائے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُ وَحَا اور سب سے برا اور بیڑا عمر وہ ہے جو نیا گھلا جائے کُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدَعَا ہر نئی چیز بِدَعَت ہے وَكُلَّ بِدَعَتٍ ذَلَالَا وَالْحَرْبِدَعَتْ جو ہے وہ گمراہی ہے اور ایک روایت میں ہے کُلَّ ذَلَالَتٍ فِي النَّارَ وَالْغُمْرَاہیِ کا ٹھیکانہ جو ہے وہ جہنم ہے اب مسئلہ سمجھیں ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ کیا حرج ہے اگر کریں تو ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے اس کو چھینک آئی تو اس نے کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا وَأَنَا أَقُولُوا الصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهَ فَلَاكِنَّ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَلَّمَنَا حَاقَذَا ان نے کہا میں بھی کہتا ہوں حضور پہ صلاة و سلام ہوں لیکن حضور نے ہمیں یہ نہیں سکھلایا جب چھینک آئے تو کہو وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى قُلْ لِحَالُ یعنی جو جیت حضور نے نہیں سکھلائی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بدعاتی توبہ سے محروم کیوں ہو جاتا ہے بدعات کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا نہ ایمان سے کہیں تھنڈے دل سے اللہ کے قابے میں بیٹھے ہو حضور پاک نے دین کا کوئی ایسا حکم ہے جو نہیں پہنچایا حضور نے وضو سکھلایا ہے کہ نہیں انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور نے مسا کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے غسل کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے غسل جنابت اور غسل نضافت بھی سمجھایا ہے کہ نہیں حضور پاک نے حید اور نفاظ کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں حضور پاک نے رضاعت کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں حضور پاک نے استنجا کرنے کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں یہ سارا دین حضور نے سمجھا دیا صرف میلاد نہیں سمجھایا آپ نا خدا کے لئے درو اللہ سے اگر میلاد دین ہوتا تو محمد مدنی حکم دیتے اور سب سے پہلے اپنے ابا آدم حضرت ابراہیم علی اسماعیل کا میلاد بناتے اور اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ اور صحاب رسول اللہ ابی بگر عمر عثمان علی حسن حسین مناتے اگر انہوں نے نہیں منایا حضور نے حکم نہیں دیا تو واضح ہو گیا یہ بیدہ ایک چھنڈے دل سے سوچیں ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ہاں جی وہاں بھی ہے جی وہاں بھی ہے جی نبی کو نہیں مانتے ہیں تو نماز تمہارے باپ کی پڑھتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اذان کیوں دیتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں تقبیر کیوں کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے ہیں تو تشد اللہ عراب عمری تک کھڑا کرنا کیوں کہتے ہیں نماز کے اندر ضرور کیوں پڑھتی ہیں ایسے کہنا بھجی نبی کو نہیں مانتے تم مانتے ہو نبی کو یہ بدت والے اب دیکھو ٹھنڈے دل سے کہ حضور کے معظم جو ہیں ایک حضرت بلال ہیں اور ایک ابھی محضورہ ہیں اور ایک عبداللہ ابن ام مقتوم ہیں حضور کے معظم اذان دینے والے سب سے بڑا معظم تو بلال ہے جو سفر میں حضر میں جہاد میں غضوات میں مکہ میں مدینہ میں ہر وقت حضور کا خادم ہے اللہ اکبر اور دوسرا معظم کون ہے وہ ہے ابھی محضورہ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا قافلہ رکا ہوا تھا نماز کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی تو چند لڑکے جو تھے مکہ کے وہ بھی نکل کرتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضرت بلال کی نکل کرتے رہے جب اذان ختم ہوئی حضور نے فرمایا کہ یہ جو لڑکے شور بچا رہے ہیں ان کو پکڑ کر لے آؤ میری دربار میں صحابہ لے آئے ان کو پکڑ کر حضور نے پوچھا کہ ایوکم اندہ سوتن تم میں سے وہ سب سے اونچی آواز درہ کون تھا یہ شور کر رہا تھا سب نے کہا جی یہ تھا یہ تھا بچے تھے نا وہ نے کہا جی یہ شرارت کر رہا تھا ہم تو اس کی شرارت میں لگے ہوئے تھے تو وہ ابھی محضور صاحب نے فرمایا عدر میں میں نے قریب آجا وہ حضور کے قریب آیا حضور نے فرمایا دیکھو ابھی محضور صاحب اب جو میں کہوں تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اب وہ ڈرے بچے رہا حضور صاحب میں نے تمہیں حکم دیا ہے جو میں کہوں وہ بھی کہو اب حضور کہیں اللہ اکبر اللہ بھی کہہ اللہ اکماللہ جب ساری اذان ختم ہو گئی تو اذان سکھانے والا کون ہے نام لو یار کوئی کیا ہو گیا ہے کہ میں کبرستان میں تو نہیں گوڑ رہا اذان سکھانے والا کون آگے بھی کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ختم ہو گئی حضرت میں بھاگ جاؤ حضرت نے کہا یا رسول اللہ آپ کہاں بھاگ دیں اب تو اذان اندر اتر گئی اب تو ہاتھ بڑھائیں اور ہجھ کلمہ بڑھائیں اب تو میں غلام ہوں کی طرح جاؤں میں ابھی محضورہ کو اذان سکھانے والا کون بیلال کو اذان سکھانے والا کون عبداللہ ابن ام مکتون کو اذان سکھانے والا کون حضور نے اذان اللہ اکبر سے شروع کی السلام علیکہ کہ یا رسول اللہ نے شروع کی تو اب جو آدمی بھی اذان سے پہلے السلام پڑھے یا درود تاج پڑھے یا اور کوئی چیز پڑھے تو وہ بدعت ہے چونکہ محمد بھاگ نے نہیں پڑھی حضرت بیلال نے نہیں پڑھی ابھی محضورہ مکہ کا موزن ہے اس نے کبھی نہیں پڑھی عبداللہ ابن ام مکتون نے نہیں پڑھی سنت جو ہے وہ یہ ہے حضور نے فرمایا قولو کمائے قول الموزن جیسے موزن کہے تم بھی کہتے جاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں جب وہ کہے یا اللہ ہماری کیا طاقت ہے نماز کی طرف آنے کی تیری فرما ملداری کی طرف جب تو اپنی طاقت سے ہمیں توفیق نہ دے دے اور جب اذان ختم ہو جائے جب وہ اذان ختم کرے تم بھی کہو اور نشات في اللہ اللہ اکاہ حضور نے فرمایا جو آدمی اذان کے بعد دروش شریف پڑھ کے یہ دعا مانگے گا اور میرے لئے مقام وسیلہ اللہ سے مانگے گا فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت میں میں اس کی شفاعت کروں اللہ کے بندے تم بھی داد کر کے حضور کی شفاعت سے محروم ہو رہے اور مقام وسیلہ بھی کیا ہے یہ بھی سمجھ لو لوگ دوکھے میں پڑھتے ہیں کہ اس سے مراد وسیلہ پکڑنا ہے یہ بات غلط ہے جب مقام وسیلہ کا ذکر آیا حضور سے صحابہ نے بھی پوچھا تھا کہ وَبَلْ وسیلہ تو یا رسول اللہ وسیلہ سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے اتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے کہ ساری مخلوق میں سے صرف ایک آدمی کو ملے گا وَاَنَاَرْجُوَاَنْ أَقُونَاَنَهُ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا مجھے ملے گا اس لیے تم میرے لئے دعا کیا کرو وسیلہ اس مقام کا نام ہے وسیلہ پکڑنے کا نام نہیں ہے اب دروی شریف پڑھے اب دیکھیں گے جیسے کلمہ جو ہے نا اس کی دو جز ہیں کیا ہے پڑھو لا الہہ یہ جو ہلکا ہلکا پڑھتے ہو نا مدہ نہیں ہے دل سے پڑھو لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ اب لا الہہ میں دو جز ہیں ایک نفی ہے ایک اس بات ہے اللہ نے فرمایا کہ پہلے لا کی تلوار چلا لا الہہ کوئی معبود نہیں کوئی مسجود نہیں کوئی موجود نہیں کوئی مقصود نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی نفے نقصان کا مالک نہیں کوئی الہہ عبادت کے قابل نہیں لا الہہ یہ نفی ہو گئی فرمایا جب تک دل سے بطوں کو نہیں نکالو گے میری توحید نہیں آئے گی پہلے تلوار چلا کے غیر اللہ کی گردن اڑا دے پھر کہے اللہ کوئی الہہ نہیں مگر کوئی کوئی الہہ کوئی معبود نہیں مگر کسی کی عبادت جائز نہیں مگر کسی کے نام کی نظر نیاز منوتی دینا جائز نہیں مگر کسی کے گھر کا تواب جائز نہیں مگر کسی کے گھر کا حج جائز نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہے اور آگے پھر فرمایا کہ محمد رسول اللہ اور ہمیں یہ کلمہ پڑھانے والا اور سکھانے والا کون ہے محمد مصطفیٰ جو اللہ کا رسول ہے اسی نے آگے ہمیں ظلمات سے اندھیرے سے شرک سے بیدار سے نکالا ہمیں درس توحید دیا تو درس توحید میں کلمے میں بھی دو جز ہیں اب دیکھیں میرے مدنی کی شان کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن میں دو جز کا ذکر کیا ہے ایک اس بات ہے اور ایک نفی ہے اس بات کیا ہے فرمایا جس نے حضور کی اطاعت کی کس کی اطاعت کی یہ اس بات ہے نا کہ جس نے میرے مدنی کی اطاعت کی فرما بلداری کی اتباع کی اس نے کس کی اطاعت کی اچھا اب نفی دیکھو جو اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گبرہی میں دور جا پڑا ہے اور دوسری جگہ پہ فرمایا جس نے اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے تو دون جز آگئے اطاعت کس کی ہو اور مخالفت مخالفت نو اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک یہودی اور منافق میں جھگڑا پیدا ہو گیا ایک یہودی تھا اور منافق تھا ان کا لیندین میں جھگڑا ہوا اب جب وہ جھگڑا بڑھ گیا تو یہودی نے کہا کہ بھئی جھگڑا کیوں گلتے ہو ہم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں میں تو نہیں مانتا لیکن تیرا تو نبی ہے نا جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا ان نے کہا ٹھیک ہے اب دونوں آئے ہیں بڑا لمبا واقعہ ہے واقعہ سنایا حضور پاک نے دیکھا بھی حق یہودی کا ہے تو انصاف تو یہ ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مسلمان ہے یہ یہودی ہے حق حق والے کو ملنا چاہیے حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اب منافق پریشان ہو گیا کہ میں تو مرا گیا جب باہر نکلے اور کہاں نگا بھائی بات سنو ملوم یہ ہوتا ہے کہ حضور نے توجہ نہیں فرمائی ہمارے قصے کی طرف ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں کیوں منافق وہ جو تھا نا اس کو یہ یقین تھا کہ عمر تو دشمن ہے یہودیوں کا وہ کہا یہودیوں کے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے لہذا اس نے آگے حضرت عمر کی خدمت میں واقعہ پیش کیا آپ نے فرمائی ہے لہذا اس سے کمہ ٹھیروں میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں حضرت عمر گھر میں گئے اور فاروق کی دنوار اٹھا کے آئے اور گردن اگرادی منافق کی ان نے کہا حاگ لا عقلی میں اس طرح فیصلہ کرتا ہوں جو میں نے مدنی محمد کا فیصلہ نہیں میں نے عمر کی تلوار فیصلہ کری حضور نے فیصلہ فرما دی اب آدھ ختم ہو گئی اب جناب وہ منافق تھا نا جی اس کے جو برادری تھی ان نے شورش بچا دیا مدینے میں کہ دیکھو جی حضرت عمر نے ایک مسلمان ہے کلمہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے ایک یہودی کی وجہ سے غصے میں آگئے اس کو قتل کر دیا حضور کے سامنے آئے آپ کو کہا آپ میں عمر کو بلاؤ حضرت عمر کو بلائے کہ یہ تم نے کیا کیا ہے ابھی حضرت عمر نے جواب نہیں دیا ہے اللہ نے قرآن ناظر فرما دی یہ عمر ہے نا کہہ دو رضی اللہ اچھا حاجی اور ایک بات یاد رکھو جو آدمی حضور کی حدیث ہے جو آدمی نیک کام کی بنیاد رکھے اس کو اس کا عجر ملے گا اور اس پر قیامت تک جو لوگ عمل کرتے ہیں یہ اس کا بھی ان کو ثواب ملے گا کہ اس نے نیکی کی بنیاد رکھی ہے حاجیوں تمہیں مبارک بھی ہو اور یہ بھی دیکھ لو کہ حضرت کہ جب آپ حاجی پہ آتے ہیں آپ تواف کرتے ہیں تواف کے بعد دو رکھات واجب تواف پڑھتے ہیں اور یہ واجب تواف کا مسلح جو ہے یہ عمر کی رائے ہیں یعنی ہر حاجی کا ثواب قیامت تک کس کو ملتا رہے گا اگر عمر سے بغض ہے پھر دو رکھاتے پڑھنی بھی چھوڑ دو حضور باغ نے صحابہ سے مشغلہ لیا کہ بھئی ہم تواف کی دو رکھاتے کس جگہ پڑھیں کسی نے کہا حضور دروازے کے سامنے پڑھیں کسی نے کہا حضور حاجی اصوت کے سامنے پڑھیں کسی نے کہا حضور حدیم میں پڑھیں حضور نے پوچھا عمر تم بتلاو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میری رائے لیتے ہو یہ کعبہ ابراہیم نے بنایا ہے اور اس پتھر بھی ابراہیم نے کھڑے ہو کے بینا کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے پیشے مسلح بنا لیں تاکہ حضرت ابراہیم کی یادگار بھی قیامت تک قائم رہے ابھی یہ رائے دی اللہ نے قرآن ہوتا ہے اللہ نے جویر بھیجا میرا مدنی عمر نے جو فیصلہ فش پہ کیا میں نے اس سے محب لگا دی ہے قبول ہو گیا ہے تو قیامت تک جب بھی تم یہ نماز پڑھو گے اس کا ثواب حضرت عمر کو بھی ملے گا تو حضور پاک نے فرمایا عمر اللہ نے تیوے حق میں فیصلہ کر دیا ہے کہ جو میرا حکم نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہیں لیادہ قتل ہو گیا دفع ہو جائے کیوں اللہ نے قسم کھائی ہے یاد کو فلا ورب کا قرآن پڑھو تو کبھی غور بھی کیا کرو قرآن پہ اللہ نے یہ نہیں فرمائے فلا ورب العالمین یہ نہیں فرمائے فلا ورب الناس مجھے لوگوں کے رب کی قسم کا نانا فلا ورب کا محمد مجھے تیرے رب کی قسم یہ مقام تو پھر حضور کا ہے اللہ اکبر فلا ورب کا لا یومِ نون آگے بھی یومِ نون کا صغہ ہے کہ نہ وہ حال میں مومن ہیں نہ استقبال میں مومن ہیں حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا بَيْنَهُمْ جب تک اپنے جھگروں میں تجھے حکم نہ مانے اور جب تو فیصلہ کا دی سُمَّا لَا يَجْدُو فِي پھر تیرے فیصلے کے بعد ان کے دل میں کوئی گرانی نہ ہو کوئی کلکری نہ ہو وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تیرے فیصلے کے آگے اپنی گردن جھگا دے وہ مومن ہیں وگر نہ ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے اس لئے حضرت عمر نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اس لئے حضور پاک نے فرمایا لَا يَوْمِنُ اَحَدْكُمْ حَتَّى يَقُونَ حَوَا حُتَبَانْ لِبَاجَتُ بِهِ وہ بندہ کبھی مومن نہیں ہوگا جب تک اپنی ساری خواہشوں کو میرے حکم کے تابع نہ کر دے میرے فرمان کے تابع نہ کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کو قائم رکھا صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے اپنی پھوپی اپنی پھوپی بی بی زینب اب یہ ہے کہ لَا يَجِدُّ حَوَا جَنْ حضرت شاہ جی کہتے تھے کہ کلکری نہ ہو گئے تیرے فیصلے کے بعد دل میں کلکری نہ ہو کبھی کبھی لفظ ہوتا ہے لیکن بڑا عجیب ہوتا ہے وہ ایک پتھان بھائی تھے مرے اللہ آپ سب کو خوش رکھے یہ بڑی نلالی قوم ہے ماشاءاللہ اسی لیے اقبال بڑا بہت بڑا فرسلی بھی تھا بڑا دانا بھی تھا مستقبل بین بھی تھا اور اس کی حالات میں بڑی نظر بھی تھی اور چونکہ قرآن کا عاشق تھا اللہ نے اس کا سینہ بھی کھول دیا تھا تو اس لیے وہ کہہ گیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ سہرائی یا مرد کوہستانی اللہ باقی دین کی حفاظت کرنے کے لیے یا سہراء سے بندہ اٹھتا ہے یا پہاڑوں سے پتھانوں سے اٹھتا ہے جو حفاظت کرتا ہے تو اس لیے ایک پتھان عالم تھے وہ تفسیر کر رہے تھے تو انہوں نے جیسے شاہ جی نے کہا نا کہ ہارا جن کا معنی کل کلی انہیں بھی کہا انہیں کہا بابا دیکھو قرآن پڑھتے ہو کدھر سے شروع ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے اچھا قرآن کدھر ختم ہوتا ہے انہوں نے کہا جی ون ناز پہ ختم ہوتا ہے تو انہوں نے کہا شروع با سے ہوتا ہے ختم سین پہ ہوتا ہے تو کیا معنی ہوا بس ہو گیا جب بس ہو گیا تھی خودی کا بچہ کادیاں ہی کدھر سے نکھنایا شاہ جی بڑے ہنستے تھے فرماتے ہیں کہ لفظ تو گندہ ہے لیکن اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا اس سے اچھی تفسیر جو ہے نا کوئی نہیں ہو سکتی جو اس بٹھان نے کی ہے کہ باہر سین بس جب بس ہو گیا حد یہ کدھر سے نکلایا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا حضور کی پھوپی ہے بی بی زینب پھوپی کی بیٹی ہے حضور نے حضرت زید کے لیے رشتہ مانگا حضرت زید وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا بیٹا بنایا اور یہ واحد صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے جب پیغام بھیجا تو بی بی زینب کو تھوڑا اشکال ہوا انہیں کہا میں حضور کی پھوپی کی بیٹی ہوں قریش سے ہوں اور زید اللہ جانے غلام ہے کہاں سے آیا حضور نے بیٹا بنا لیا پتہ تو کوئی نہیں تو فوراً اللہ نے قرآن طرح ما کانا لیلہ ما کانا لیمرین کسی بندے کو یہ حق نہیں کہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے خلاف پھر کوئی رائے دے تو اللہ تعالیٰ کی نبی کی اتباع بھی لازم اور نافرمانی سے بھی بچنا لازم اس لئے حضور نے فرمایا قل امتی یدخلون الجنہ میری امت سب کی سب جنت میں داخل ہوگی اللہ من ابا مگر وہ جس نے انکار کیا صحابہ نے پوچھا حضور ابا کا کیا معنی فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن نسانی فقد ابا جس نے میری اطاعت کی اس نے جنت میں کیا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا دعا کریں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں عقیدہ نصیر فرمائے اللہ ہمیں بیدار سے بچائے اور سب سے آخر میں جب آخری کلام ہو دو زبان پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ